السلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ جی سب ٹھک ٹھاک ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمر کیجول خارڈی جے ڈاٹ کی سمپل گریس ڈیزائننگ کی ویڈیو ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہر پاس ہے یہ خارڈی کی آف وائٹ کلر کی شرٹ اور پرپل ایمبرائیڈری کے ساتھ اور ساتھی اس کے ساتھ یہ ہے جی آف وائٹ کلر کا گراؤزر سب سے پہلے ہم شرٹ دے کے ہاتے ہیں شرٹ پہ ہم نے اس طرح سے پہلے اب کی مطلب ہے راؤنڈ نیٹ بنایا ہے اور نیچے ہم نے چار انچ کا ایسے کر کے ویکٹ شیپ بنا دی ٹھیک ہے تھوڑی سی اور یہاں پہ اب ہم لپس لگا لیں آپ لگا لیں وہ آپ پر ہے اس کے بعد بلکل یہ سیمپل ہے سلیو اس کے بلکل سیمپل ہیں لیکن ہم نے اس کو اس سے میچ کرنے کے لیے یہاں پہ جوائنگ لیس دو پنٹ ایکس پھر جوائنگ لیس دو پنٹ ایکس ویڈ لیس اینڈ پلٹا پلٹے سے فینیشنگ آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے سلیوز کتے پیارے لگ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جہاں پہ اس کی ڈامن پہ اب ڈامن جو ہے نا اس کا یہاں پہ یہ پیش تھا کٹ کر کے لگانا تھا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جوائنگ لیس اٹیش کر دی بس سمپل اور نیچے ہم نے چاروں طرف اس کا پلٹا یوز کیا ہے اور جو بیک ہے نا وہ اس کی بلکل سمپل ہے اور یہ اتنا پیارا سا کلر لگ رہا ہے نا سٹریچ ہونے کے بعد اور یہاں پہ یہ ہے اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں ٹراؤزر جو ہے نا وہ بلکل یہ دیکھیں آپ آٹھ نو انچ کا پانچا اور یہاں پہ لیس اٹیش کی ہے جو کہ کھاڑی والوں نے خود ہی ساتھ دی تھی اور ساتھ اس کی صرف تین پین ٹیکس ڈالی ہیں اور یہ بڑا ہی اچھا سا نا یعنی کہ اس کے ساتھ بوکس ٹراؤزر آپ کر لیں پلازو کر لیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنا دوسرا سوٹ یہ بھی لون کا ہی ہے اور بڑا اچھا سا کلر نا ڈارک پلنپ کلر اور پرپل کلر کا کامبینیشن ہے تو اس کی سب سے پہلے ہم شرٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہے اس کی شرٹ شرٹ سے پہلے میں جاتے ہوں کہ آپ لوگ اس کی شلوار دیکھیں جس کا ڈیزائن بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ یہ بارڈر تھا دو بارڈر سے میں نے ان دونوں کو اٹیج کر کے سلائی کر کے پھر میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جوائنٹ لیس اٹیج کی اور سیمپل تین پینٹ ٹیکسٹ آ رہی ہے یہ اتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے پیچھے دونوں طرف سکرین شوٹ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اس کا لے لیں اب آ جاتے ہیں ہم اس کی کمیز پہ اب کمیز پہ سب سے پہلے اس کا جو نیک ہے وہ راؤنڈ ہے بٹ ہم نے یہاں پہ اس کی لوپس اٹیج کیا ہے اور لوپس بھی کیسے یہ دیکھیں گم سے لائی کر کے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لوپس ہوتی ہے وہ فینشنگ کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور آپ کا جو نیک ڈیزائن ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے یہ ہو گیا ہمارے نیک ڈیزائن باقی آورال اس کا جو پرینٹ ہے وہ جیکٹ سٹائل میں ہے ٹھیک ہے فرنٹ سے اور بیک سے دونوں طرح لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے لیے نکھارنے کے لیے یہاں پہ ہم نے گرین کلر کی ہی ہے چھوٹی سی لیسٹ اٹیج کی ہے سلیوز پہ وید پلٹا اور جو اس کے سلیوز ہیں وہ کرتا سٹائل جو سلیوز آج کل چل رہے ہیں سمرز کے لیے یہ وہ ہیں ویداؤٹ اینی فیٹنگ ٹھیک ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سیم ایسے ہی آجاتے ہیں اس کے بعد ہجے یہ اس کی نیچے دامن کلو اب یہاں پہ ہم نے اس کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے وہ ہی بارڈر اٹیج کر دیا فرنٹ پہ دونوں طرف پلٹے کے ساتھ اور یہاں پہ ہم نے جوائنٹ لائٹ اٹیج کی ہے وہ ہی جو ہم لوگ نے شلوار پہ یوز کی ٹھیک ہے اور پھر اس کی سلیٹس پہ نا فرنٹ کی طرف جسٹ میں نے پورا اوورال نا یہاں پہ یہ وہ لیس اٹیج کی ہے وید پلٹا بیک اس کی بہلکل سیمپل ہے صرف یہاں پہ پلٹا اٹیج کی ہے کوئی لیس کوئی بارڈر وغیرہ نا سار ڈیزائنگ کے نہیں کیا یہ دیکھیں اب آپ کو ہم اس کی پوری اوورال جو ہے وہ لوگ دیکھا دیتے ہیں یہ ہے ہمارا تھرڈ سوٹ یہ بھی لون پہ ہی ہے اور بڑا اچھا سا نا سامر میں ویسے بھی لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں یہ پلازو میں ہے ٹھیک ہے تھوڑے سی ہاں پہ نیچے سے ہم نے راؤنڈ شیپ دی ہے تاکہ وہ کونہ جو نکلا ہوا آتا ہے وہ برا لگتا ہے یہ ریکھیں آج کل ویسے ٹرینڈنگ میں بھی کھلے پلازو ہی جا رہے ہیں پینکٹ سٹائل جو ٹراؤزر ہے وہ آج کل کم ہی چل گئے ہیں یہاں پہ اس کا گھیر کم تھا تو اس کو ہم لوگوں نے کرنے کے لئے یہاں پہ جسٹ جوڑ ڈالا ہے کیونکہ یہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو فیل نہیں ہوتا یہ ریکھیں لونگ شرٹ کے ساتھ یہ کافی اچھا لگتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے ہماری شرٹ بلکل سمپل گھر میں پہننے کے لئے بھی آپ بنوا سکتے ہیں یہ ویسے ہی وزار باہر اندر جانے کے لئے ایت کے لئے ہاتھ سے اس کا جو نیک ہے نا وہ بورٹ سٹائل اتنا ڈیپ ہی نہیں ہے یہ راؤن میں بس جسٹ بورٹ سٹائل آپ کہہ لیں اور یہاں پہ یہ بارڈر وید ہم نے محرون جو ہے نا ٹرائینگلز بنا کے اٹیچ کر دیا کیونکہ اس پہ اوورال ویسے اتنا پرینٹ ہے اس پہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا یہ ہے اس کے سلیپ جو کہ کرتا سٹائل میں یہ ریکھیں یہاں پہ یہ پیچ اٹیچ کیا ہے ایمبروائیڈری کا جو کہ اس کے ساتھ ہی تھا without any cd-less یا joint-less ٹھیک ہے اور نیچے ہم نے اس کی ترپائی کرتے تھے تاکہ وہ کڑھائی پہ فیل نہ ہو اور سلیپ اس کے ویسے ہی کڑھتا سٹائل میں بیک سائٹ پہ یہاں پہ اس کے نا یہ ہم نے جوڑ ڈالا ہے جو کہ اتنا پرومینٹ نہیں ہو رہا پرینٹ والے کپڑے کے نا یہ ہی سب سے بڑی مفید بات ہوتی ہے کہ اس پہ اگر آپ جوڑ بھی ڈال دے تو انہوں فیل نہیں ہوتا یہ دیکھیں اور یہ ہے جو اس کا نیچے دامل یہاں پہ جو بورڈر تھا وہ کٹ کی بغیر ہی لگا ہوا ہے تو یہاں پہ جسٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ فینشنگ کے لئے پلٹا یوز کیا ہے ٹراؤزر کے کپڑے کا یہ دیکھیں اور مجھے تو اس سوٹ کے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے اس لونگ شرٹ کے ساتھ یہ جو پلاس ہو ہے کھلا تھا تو بس یہی تھی میری ڈریس ڈیزائنگ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ